پاکستان کی تاریخ میں ویکسین کو لے کے اب تک ہونے والا سب سے بڑا انکشاف پولیو ویکسین جو ہمارے کروڑاں بچوں کو ہر سال پلائی جاتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے اس میں کیا ملایا جاتا ہے اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا آج کی اس ویڈیو میں جن حقائق سے ہم پردہ اٹھانے جا رہے ہیں اس کے بعد آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اس ملک کے اگمران ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے کتنے فکر مند ہیں پاکستان میں بچوں کو دی جانے والی پولیو ویکسین کا ٹیسٹ کیوں نہیں ہوتا لمحہ فکریہ تو یہ ہے کہ وزارتِ صحت پاکستان ڈرگ ریکولیرٹی ایتھارٹی اور پولیو ویکسین سے منسلک تمام ترلوگ اس معاملے سے مکمل لاعلم ہے دوسری جانے پاکستان فارمسیس ایسوسییشن کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں ایسی کوئی لیب ہی نہیں جس میں پولیو ویکسین کا کراس ٹیسٹ کیا جا سکے پولیو کی اس ویکسین پہ سرٹن بیسک ٹیسٹ کے علاوہ کوئی فسیلٹی یا کوئی سہولت موجود ہی نہیں جبکہ انیس سو سٹھ سٹھ کا ڈرگ ریکولیرٹی ایکٹ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں درامت کی جانے والی کوئی بھی دوائی یا ویکسین اس وقت تک احتمال نہیں کی جا سکتی جب تک اس کا پروپر لیبورٹری ٹیسٹ نہ کیا جائے تو سوال یہ ہے کہ اس قانون کی خلاف برزی کرنا کیا انسانی جانوں کے ساتھ کھلوار کے مترادب نہیں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا شمار دنیا کے ان کچھ ممالک میں ہوتا ہے جہاں پہ ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن نوے فیصد سے زیادہ ویکسین امداد میں دیتی ہے یعنی پاکستانی حکومت صرف دس فیصد پولیو ویکسین خود خریدتی ہے ہم کسی کی نیت پر شک نہیں کر رہے لیکن سوال یہ ہے کہ ڈرگ ریگولیرٹری ایکٹ کی خلاف برزی کیوں کی جا رہی ہے اور امداد میں ملنے والی پولیو کی یہ ویکسین بچوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں دے رہی اس سبیت بہت سے سوالات ہیں لیکن افسوس کہ ان کا جواب دینے والا کوئی بھی نہیں دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ ماضی میں ترقی آفتہ ممالک نے جن ملکوں کو اپنی کالونیز بنایا تھا وہاں امداد کے طور پر جتنی عدویات دی جاتی تھی ان سے وہاں رہنے والے لوگ مزید بیمار ہوتے تھے تو اس بات کی کیا گیرنٹی ہے کہ پاکستان کو امداد میں ملنے والی یہ ویکسین سو فیصد صحیح ہے اور قابل استعمال ہے یا چلے یوں کرتے ہیں کہ اس سوال کو دوسرے انگل سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی بنائی ہوئی کوئی دوائی یا کوئی ویکسین دنیا کے کسی بھی ترقی آفتہ ملک کو توفتن دی جائے یا بیچی جائے تو کیا وہاں پہ اس کے استعمال سے پہلے اس کو ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا تو اگر پاکستان سے جانے والی ہر ایک چیز کو ترقی آفتہ ملک میں اتنی باریک بھی نہیں سے دیکھا جاتا ہے تو ہم اندھا اعتوار کیوں کرتے ہیں ہمارا وزارت سہت سے یہ مطالبہ ہے کہ پولیو کی اس ویکسین کو استعمال سے پہلے بائیولوجیکل میڈیسن لاب میں چیک کیا جائے کیونکہ یہ معاملہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں بلکہ ہماری آنے والی نصروں کا سوال ہے اس معاملے پر اپنی خصوصی توجہ دیں اور ہمارے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنائیں